یہ جو تصویر عام طور پر عویزہ گھروں میں لوگ کرتے ہیں خاص عجیب و غریب قسم کیونکہ داتا صاحب کا نام بھی ہوتا ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا بھی اور بھی بہت سارے اولیاء کرام کا اور اس میں پھر اپنے تصورات سے بہت سارا کچھ کر لیتے ہیں یعنی کسی کوئی ولی ہواں میں اڑھا ہوتا ہے کوئی شیر پر بیٹھا ہوتا ہے کسی کے دائمے ساں پھر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کا تصوراتی اور تخیلاتی ان کی چیزیں ہوتی ہیں کسی بزرگ کی تصویر یوں تعظیم کے طور پہ گھر میں لگانا یا اپنی دکان میں لگانا یا بعض میں نے ٹھیلوں کے اوپر دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ٹھیلے کاروبار ہی برکت کے لئے لگا دیتے یہ تمام تر حرام 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 اور شدید ترین حرام یہ اس قدر سنگین حرام ہے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سری سری احادیثِ طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس قدر تصویروں کے یعنی تصویروں پر تو متنگ نہیں سکتی لیکن ان تصویروں کے اندر بھی جو بطور خاص بزرگوں کی تصویریں ہیں سب سے زیادہ شدت سب سے زیادہ سکتی اور سب سے زیادہ وعیدیں جو ہے وہ اس صورت کے اوپر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ فتح فرمایا اور آپ خانہ کعبہ تشریف لے گئے تو وہاں پر کفار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں لگائی ہوئی تھے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا کہ یہ تصویریں مٹا دو ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اس قدر مقدس ہستیاں لیکن سرکار نے فرمایا مٹاؤ صحابہ اگرام نے مٹایا سرکار تشریف لے گئے دوبارہ جا کے دیکھا تو تھوڑا تھوڑا نشان باقی تھا نبی پاک علیہ السلام نے خود کپڑا مبارک اپنے دست مبارک میں لیا اور خود اس کو رگڑ رگڑ کے مٹا کے اس کے تمام کے تمام اثرات کو ختم کرتا تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویر لگانا جائز نہیں تو پھر کسی اور کی تصویر لگانا کس طرح جائز ہو سکتا ہے آل حضرت علیہ الرحمن نے فرمایا کہ اس صورت کی حرمت کہ اللہ کے نیک بندوں کی تصویریں یوں آویزہ کی جائیں اس کی حرمت ضروریات دین میں سے ہے یعنی یہ اس مرتبے کی حرام اور شدید اور سنگین چیز ہے کہ اس کا جو انکار کرے وہ مسلمان نہیں تو لہذا بزرگوں کی تصویر لگانے سے انتہا درجہ کا اجتناب کیا جائز